بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کا کچن رمضان سپیشل میک این فریز ریسپیز کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں گرین چیلی اور گارلک جنجر پیسٹ کو کس طرح سے فریز کیا جاتا ہے یہ آج میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ستاروں کا کچن ایٹ فول پیس میں نے گارلک کے لیے ہیں آپ اسے جتنا فریز کرنا چاہتے ہیں آپ اسی حساب سے گارلک لے لیں اب اسے میں پیل آف کر لوں گی گارلک پیٹل کو یہاں پر میں نے پیل آف کر لیا ہے اسے پیل آف کرنے کا آسانی طریقہ یہ ہے کہ درمیان سے کٹ لگا کر یہ آسانی سے پیل آف ہو جاتا ہے ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گارلک کو پیل آف کرنے کے بعد اسے واش نہیں کرنا نہ ہی ہم نے اسے ایسے برطن میں رکھنا ہے جو گیلا ہو یا اس میں تھوڑا پانی موجود ہو اکثر بینے چھیلنے کے بعد اسے واش کر لیتی ہیں اور اس میں پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے جو کہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہماری جو فریزن پوائنٹ ہے اس میں یہ پرابلم کریئٹ کرتا ہے پیسٹ ان کی حراب بنی ہوئی ہوتی ہے وہ دو سے تین دن کے بعد حراب ہو جاتی ہے اور بہنوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم حراب پیسٹ کو یوز کر رہی ہیں اس لئے کوشش کریں کہ بلکل بھی پانی کا اس میں استعمال نہیں اب میں گارلک کی کلیوں کو جگ میں اس طرح سے ایڈ کر دوں گی گارلک کی پیسٹ میں بلینڈر میں بناوں گی سٹارٹنگ پر میں ویڈاوٹ کوئی چیز اس میں ایڈ کی ہے اسے اس طرح سے بلینڈ کر لو کوشش کریں کہ اس میں ہمیں کوئی بھی چیز ایڈ نہ کرنی پڑے اور یہ اسی طرح سے بلینڈ ہو اگر بلینڈ ہونا رکنے لگے تو اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا اس جگہ پر پانی کا یوز بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گارلک کو بلینڈ کر لیا ہے سی دیس سمودھ سا ٹیکسچر آیا ہے اب میں اسے باول میں نکال لوں گی کنسیسٹینسی چیک کریں یہ دیکھیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے ہم نے صرف آئل کا یوز کیا ہے اور آئل بھی اتنا ہی لیا ہے جتنے میں گارلک بلینڈ ہو جائے آپ اسے ایک سے دو ماہ تک فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور اس کا کلر بھی بلکل چینج نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جس طریقے سے اسے بنایا ہے اس طرح سے یہ بلکل خراب نہیں ہوگی اور ٹیسٹ میں بلکل فرق نہیں آئے گا سو میک اینڈ فریز دس ریسپی اب ہم جنجر پیسٹ بنا لیتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے موسٹلی ایسا ہوتا ہے جب ہم جنجر کا پیسٹ بناتے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے گرین ہو جاتا ہے لیکن آپ جب اس طریقے سے اس کو بنائیں گے تو اس کا کلر بلکل فیڈ نہیں ہوگا نیچرل کلر رہے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں نے جنجر لیا ہے آپ ایس رکوائرمنٹ جنجر لے سکتے ہیں جتنا آپ نے فریز کرنا ہے اسی حساب سے جنجر کو یہاں پر پہلے سے اچھے سے واش کر لینا ہے اور کچن ٹاول سے اسے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے یہاں پر میں اس کا چلکا جو میں پی لف کر رہی ہوں اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اگین میں آپ کو بتاتی چلوں پی لف کرنے کے بعد اسے واش نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر اسے میں بلینڈر میں ایڈ کر دوں گی اور اسے بلینڈ کر لوں گی تو اسے بلینڈ کرنے کی طرف چلتے ہیں پینیسونک بلینڈر کا میں نے یوز کیا ہے مشین کے اوپر میں نے جگ رکھ دیا ہے اور اس میں میں جنجر جو ہیں پیسز اس کے ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا میں اسے ایسے ہی بلینڈ کروں گی اگر یہ بلینڈ نہیں ہو رہا تو اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا آئل اتنا ہی یوز کرنا ہے جتنے میں یہ جنجر جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے سا سا چمچ کے ساتھ آپ اس کو مکس کرتے جائیں کنسیسٹنسی اس کی تک رکھنی ہے اس کو زیادہ پتلا نہیں کرنا کم سے کم آئل کا یوز کرنا ہے بلینڈر کو بھی ایک دم سے آن کیے نہیں رکھنا اسے وقفے وقفے سے آن کرنا ہے اور پھر اسے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں تک سی پیسٹ ہم نے تیار کر لی ہے یہ حیال رکھیں کہ پیسٹ جو ہے وہ باریک ہونی چاہیے اور تک ہونی چاہیے اگر کیا آپ کو تھوڑا سی دردری لگے تو آپ اسے مزید بلینڈ کر لیں جنجر پیسٹ بھی ہماری یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے کونسسٹینسی چیک کریں بلکل گارلک پیسٹ جیسی ہے اور کلر بھی دیکھیں بلکل چینج نہیں ہوا پیسٹ کو میں بول میں نکال لوں گی اس پیسٹ کو فریز کر کے ہم دو ماہ تک یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ میں آپ کے ساتھ گرین چلی کو کس طرح سے سیو کیا جاتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو ایس گوئرمنٹ آپ گرین چلی لے لیں اسے اچھے سے واش کر لیں اور اسے ڈرائی کر لیں ایک ایک پیس کو میں ململ کے کپڑے سے ڈرائی کر رہی ہوں اس کو اس طرح سے ڈرائی کرنا ہے کہ اس کے اندر ذرا سا بھی پانی نہ رہے یہاں بر 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 تمام گرین چلی کو میں نے اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے اس کو سیو کیا ہے تھوڑا بڑا ٹیشو پیپر میں نے لیا ہے بوکس کے اندر میں ٹیشو پیپر کو اس طرح سے لگا دوں لائک جب ہم کیک بناتے ہیں تو بٹر پیپر کو سانچے میں جس طرح سے پھلاتے ہیں اسی طرح سے میں نے ٹیشو پیپر کو اس کے اوپر اس طرح سے پھلا دیا ہے اب ڈرائی کی ہوئی چیلی جو ہیں وہ اس میں میں اس طرح سے رکھ دوں گی گرین چلی کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ میں نے اتار لی ہیں اس طرح سے کرنے سے اس کا کلر بھی بلکل حراب نہیں ہوگا یہ بلکل گرین رہیں گی اس میں سے سمیل بھی نہیں آئے گی اب میں بوکس کے اوپر دوبارہ سے ٹیشو پیپر کو اوپر سے ڈگ دوں باقی کی ٹیشو پیپر سے میں گرین چلی کو کور کر دوں گی اس پوائنٹ پر میں اسے فریز کر لوں گی اسے فریز میں رکھنا ہے فریزر میں فریز نہیں کرنا ہے جب بھی آپ کو گرین چلی چاہیے آپ فریز سے نکالیں اور اسے کٹ کریں یہ دیکھیں بلکل فریش بھی ہیں اس کا کلر بھی غراب نہیں ہے گارلک جنجر پیسٹ کی ریسپی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ساتھ میں گرین چلی کو کس طرح سے سیو کیا جاتا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے نیکسٹ میں آپ کے ساتھ دھنیا پودینہ کی چٹنی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی آپ نے کی چٹنی گھر میں بہت مرتبہ بنائی ہو لیکن جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس طریقے سے جب آپ اسے بنائیں گے تو یہ آپ کی خراب بھی نہیں ہوگی مہینہ دو مہینہ کے لیے اس چٹنی کو فریج میں سیو کیا جا سکتا ہے تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک گھٹی میں نے پودینہ کی لی ہے اور ایک ہی گھٹی میں نے دھنیا کی لی ہے اب اسے میں واش کرنے کے بعد بلینڈر میں اس طرح سے ایڈ کر دوں گی سالٹ اس میں ایک اوڈنگ ٹو دا ٹیسٹ ایڈ کروں گی سوکا دنیا پودر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے میڈیم سائز کی فائیو گرین چلی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون میڈیم سائز کا ٹماٹو اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایسڈ ریکوائرمنٹ میں اس میں وارٹر ایڈ کروں گی وارٹر بھی اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنا وارٹر اسنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنے سے یہ چٹنی جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے اور ایک سمودھ سا ٹیکسچر بن جائے دنیا پودینہ کی چٹنی بھی یہاں پر رڈی ہو چکی ہے اسے میں اس طرح کے شیشے کے جار میں ڈال لوں جار کو اوپر سے کور کر کے فریج میں میں اسے سیو کر لوں رمضان سپیشل میک این فریز کی فور ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دی ہیں میک این فریز کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر